یہ والا سالن دینا ہے امی کو چلیں میں سالن دے کے آتا ہوں یہ کیسے ریڈی ہو گیا ہے آپ نے بھی جانا ہے میرے ساتھ جانا ہے آج ہو پھر جا رہے ہو ایسے نکڑے سے کیوں نظر آ رہے ہو جیسے چھوٹے سے نہیں ہوتے ویسے جو چھوٹا سا نہیں ہوتا ویسے نظر آ رہے ہو چھوٹے چھوٹے اچھا یہ نا پتنی کوئی عجیب سی مولیاں ہیں یہ گلی بھی نہیں ہے کیا حال ہے ٹھیک پکی گال سالا پکی گال ہے پھر ان پر کافی ٹائم لگتا ہے آپ کو پتا ہے تو پھر آپ اتنی لیٹ کیوں کر رہی ہے ویسے اس کے اوپر میں نے آج ٹرائی کی ہے صرف تھوڑی سی ٹرائی کی ہے وہ یہ کہ اس کا جو ہیٹر ہے نا اسی والا ہوا تھنٹی چلنے کی وجہ سے جو ہمیں سردی لگتی ہے وہ ہم پھر یہ نیچے چلا لیں گے جو ہم دانے کھاتے ہیں نا روٹیاں بناتے ہیں وہ والی گندم جو ہے نا وہ آپ اس رکبے میں بیجیں گے ٹائم تو کافی ہو چکا ہے چاند وہ دیکھیں سامنے کھڑا ہے یہ جو پودے ہیں ان کے پیچھے چھپا کھڑا ہے اے آپ ہمارے چاند وہ امی کو دے آیا ہے امی اور ابو ہیں میں نے ان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں کیا حال ہیں محیط کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں شام کا بھی لوگ میں نے کہا دیا سٹارٹ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ جانا کہیں بھی نہیں ہیں دھبرانا بلکل بھی نہیں ہیں کیونکہ ابھی کے بھی لوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی مجھے یاد آیا ہے بیگام سے بات کرتے ہیں ہاں جی بیگام آپ مجھے بتاؤ کہ آج نا آپ نے بنانی ہے مولیاں اور پھر ان پہ کافی ٹائم لگتا ہے آپ کو پتا ہے تو پھر آپ اتنی لیٹ کیوں کر رہی ہیں باقی کام کی ہے برطن پڑے تھے آخری میں نے کہا برطن دھولوں گی جانا بنا لوں گی یہ ایسے پڑے رہے ہیں پھر اچھا نہیں لگتا یہ بھی ہے ٹائم میں آپ کو چیک کر رہا دیتا ہوں چار بج کر سات منٹ ہو چکے ہیں اور موسم جو ہے آپ صاف ہے صبح بہت زیادہ دھوند تھی رات بھی رات بھی بہت زیادہ دھوند تھی ہے نا بہت نظر بھی کچھ نہیں آرہا تھا بلکل ایسا ہی ہے تو ابھی جو ہے میں آپ کو لک چیک کر رہا تھا ہوں ابھی آپ گھر دیکھیں گھر کو آپ دیکھ کے یہ بتائیں کہ اب جو ہے گھر میں کچھ صفائی نظر آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے یہ آپ نے بتانا ہے اور یہ باہر کا ویو ہے کیونکہ باہر جو ہے ابھی بلکل صاف ہو چکا ہے اوکے ہو چکا ہے لیکن یہ ہوتا ہے جو کیونکہ ادھر برطن وغیرہ کھل رہے پڑے ہیں ڈیس بین وغیرہ رکھے ہیں واشنگ مشین ہے یہ ساری چیزیں اور یہ جوٹے وغیرہ پڑے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نو یہ پھر ہوتی ہیں جیسے یہ بھی جوٹا پڑا ہوا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ بیگم کو عادت بن جائے گی اس کی پھر یہ اٹھا لیا کرے گی یہ بھی دھونے کے لیے پڑی ہوئے حیدر نے کہا ساری مٹی کا دی تھی پھر ان کو دھو کے اندر رکھیں دراز میں چلیں جی گوڑ ہو گیا یہ ساری چیزیں ہیں اب میں آپ کو اندر کا ویو دکھاتا ہوں اندر جو ہے ابھی یہ ویو ہے اور اور ادھر کا جو محول ہے سیٹ اپ ہے یہ ہم نے چینج کرنا ہے اور ابھی کا اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ جب یہ چینج ہو جائے تو پھر بعد میں بھی آپ کو اس کی لوگ نظر آئے ابھی دیکھیں یہ ایسی ہے تکیے پڑے ہوئے ہیں تکیوں کے کور جو ہیں وہ دھولتے ہوئے ہیں سیل بھی چکی ہیں کیونکہ کچھ بیچ میں سے نہ پھٹے ہوئے تھے وہ دھول ہوئے تھے اور سلائی ہو چکے ہیں جہاں سے وہ دھاگے ان کے نکلے ہوئے تھے سلائی نکلی ہوئی تھی وہ ہم نے سلوا لیا ہے اور ابھی جو آئے ان کی جو ڈوری ہوتی ہے جس سے باندھا جاتا ہے وہ ڈوری نہیں ہیں ڈوری لے آنی ہے شہر سے یا ایدھر چوک سے تو پھر انشاءاللہ یہ تکیے بھی ان کے اوپر کور چڑھا دیں گے اور ان کو ان کو بہترین طریقے سے جیسے پہلے تھے خوبصورت چمکیلے ویسے بنا دیں گے اور ابھی اوپر کا جو ڈوری ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں اوپر پہنچایا ہوں اوپر کے ڈوری میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹرین جا رہی ہے سامنے اور دھوپ جو ہے ہلکی ہلکی ہو چکی ہے ویسے اس کے اوپر میں نے آج ٹرائی کی ہے صرف تھوڑی سی ٹرائی کی ہے وہ یہ کہ اس کا جو ہیٹر ہے اسی والا جو گرم ہوا دینے والی چیز ہے وہ میں نے ٹرائی کی ہے کہ چلتی ہے نہیں چلتی تو اندازہ یہ ہوا ہے حالکہ یہ تھنڈی دھوپ ہے اتنی گرم نہیں ہے جیسے گرمیوں والی دھوپ ہوتی ہے نا گرم وہ نہیں ہے تو تھنڈی دھوپ ہے اس پر بھی وہ ورک کر رہا تھا چل رہا تھا تو میں نے اندازہ لگایا ہے جب بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں تو اس ٹیم جو ہے تھنڈ لگتی ہے بہت لیکن دھوپ بھی ہوتی ہے سورج ہوتا ہے سامنے ہوا تھنڈی چلنے کی وجہ سے جو ہمیں سردی لگتی ہے وہ ہم پھر یہ نیچے چلا لیں گے اور بچے بھی اور ہم بھی گرم کمرہ ہوگا پھر اس میں سکون سے رہے پائیں گے انشاءاللہ اور باقی گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے جتنا تیز دھوپ ہوتی ہے اتنے سولر جو ہیں زیادہ وار کرتے ہیں تو ہمارا ایس ہی چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ادھر کا میں نے آپ کو منیو اور ویو جو ہے وہ دکھا دیا ہے اور ادھر جو ہے ٹریکٹر چل رہا ہے ٹریکٹر جو ہوتا ہے نا ہالے چلاتا ہے وہ والا یہ دیکھیں وہ سامنے ٹریکٹر چل رہا ہے اور ادھر جو ہے نا وہ آپ بیجنے والے ہیں گندم جو ہم دانے کھاتے ہیں نا روٹیاں بناتے ہیں وہ والی گندم جو ہے نا وہ آپ اس رکبے میں بیجیں گے تو جب وہ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ لوگ کھائیں گے اور یہ یہ سسٹم ہے سارا تو کپڑے وغیرہ بھی دھولے کھڑے ہیں الحمدللہ اور ادھر کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ جو سہبہ کے ابو ہے ان کی طبیعہ خراب ہو گئی تھی تو بھا بھی اور مخلص ادھر گئی ہیں ان کو دیکھنے کے لئے باقی بچے موجود ہیں گھر میں محظم گھر میں موجود ہے اس کی بیگم ہے سویرا باقی بھی سارے بچے ہیں ماشاءاللہ تو اچھا ابھی جو ہے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو ہم گھر کی سیٹنگ کب تک کریں گے کب ہم گھر کی سیٹنگ پھر کریں گے گھر کی سیٹنگ اب انشاءاللہ کال صبح ہی ہو کال صبح مطلب گھر کی لوگ جو ہے چینج کال صبح دیکھنے کو ملے گی ہاں جی بیلکل چلیں گھر ابھی جو ہے ٹائم بیلکل بھی نہیں ہے ابھی برطن دھو رہی ہوں پھر مولی آیا ان کو چھیلوں کٹوں اوبلاوں پھر کافی ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ کال صبح صبح ہی ہم یہ گھر کے سیٹنگ چینج کر دیں گے بچوں کو ویسے بھی سکول کی چھوٹی ہے ہاں جی ٹائمز ہے جو ہم اپنا یہ کام شروع کر دیں گے گھوڑ ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحمن مولیاں جو ہے وہ چھیل لیا ہے ابھی کٹ رہی ہے ابھی کٹ رہی ہے وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے میں نے کہا کیا پتا نہ دیکھا ہوا آپ نے اس لئے میں نے کہا بتا دوں آپ کو نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں ہے مجھے بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ یہ کیوں رکھی ہے ٹماتروں کے لیے اس میں بھی ٹماتر ڈالتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہم ڈال سکتے ہیں وہ اپنی پسند کی بات ہوتی ہے اگر ٹماتر پسند ہیں آپ کو سالن میں تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو نہیں ڈال سکتے ہیں ویسے تو میں تھوڑے بہت ساری چیزیں ڈالتی ہوں پیار ٹماتر حریمیت چین ڈھنیا جیسے مسالہ ہوتا ہے ویسے میں سارا ڈالتی ہوں صحیح ہے گوڑ ہے اور امی نے کہا ہے مجھے بھی دینا تو پھر جب پک جائے سالن پھر ان کو بھی دے دینا یاد سے بھولنا نہیں آیا نہیں نہیں پھر ہمارا بھی لے آنا دولے صاحب پیسے آپ کو دے دیں گے دودھ بھی لینا ہے چینی بھی لینا ہے اور اب ممی نے مجھے دمہ کرو چلیں جب آپ جائیں جا تو بیسے ہی رہے ہوں گے پھر ہمارے لے بھی دودھ لے آنا ٹھیک ہوگی پیسے جمع کروال ہے مجھے واہ جوالا کتنے کا لینا ہے جی دو سوکا دو سوکا دو سوکا کیا کرنا ہے دودھ وہ تم میمان تھے دو سوکا لیتی تھی ڈیڈ سوکا لیتے ہیں ابھی شام کو بھی چائے بنائیں گے یہ سو ہو گیا یہ پچاس ہو گیا یہ ڈیڈ سو ہو گیا جی ڈیڈ سوکا آپ نے ہمارے لیے دودھ لیانا ہے جو کہ ہم چائے بناتے ہیں پھر چائے بنا کے پیتے ہیں اور آج بھی ایسا ہی کریں گے چائے بنا کے پییں گے آج بھی چائے کے لیے ہی دودھ مگوا رہے ہیں ہاں مہران کیسے ہو کیوٹ کیوٹ ہے کیوٹ یہ کیا ہے یہ کالے چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں ان کے اوپر دیکھنا کیڑے نہ ہوں کٹ رہی ہے نا ایسے دیکھتی جانا دیکھ دیکھ کے کٹ رہی ہوں یہ مولیوں میں یہ وہ تو زمین میں نیچے ہوتی ہیں نا مولیاں یہ پھر کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے اس کے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں بیماری ہے یہ بھی ہے نا صحیح اللہ پاک کسی کے رہے چک میں برکتیں دے ٹائم تو کافی ہو چکا ہے چاند وہ دیکھیں سامنے کھڑا ہے اور ہمارا چاند جو ہے وہ پتہ ہے کدھر ہے ہمارا چاند ہے ادھار جیسے وہ دیکھیں ہماری نیم کے اندر چھپا ہوا ہے نا ایسے یہ دیکھیں یہ بھی درختوں کے نیچے جو پودے ہیں ان کے پیچھے چھپا کھڑا ہے اے آپ ہمارے جاند ہو ہاں جی پکی گال ہے آپ پھر ادھار پودے کے پیچھے کیوں چھپے کھڑے ہو آپ کو اچھا لگ دا ہے اچھا جی کھانا بنانا سٹارٹ کر دیا ہے ہاں جی بنانا سٹارٹ کر دیا ہے سالن بن گیا ہے مولیوں کا سالن بن گیا ابھی ان کی لوگوں میں چیک کروں ہاں کرا لو نہیں نہیں گرم ہے گرم ہے آپ پیچھے ہو جاؤ گا میں اس کی لوگ چیک کراتا ہوں کہ ان کی لوگ جو ہے وہ کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھوان آ گیا ہاں پہلے پہلے دھوان ہی آتا ہے دھوان اتنا تھا کہ لوگ بھی چیک کرانے نہیں دے رہا تھا یہ کیسی ہے آپ نے مجھے لگتا ہے کہ صحیح سے اوبالی نہیں ہے نہیں تو گال جاتی ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گوبی ہو یا اچھیاں ہو جیسے کب کی بھی میں بھوئے کرنے کے لئے کھڑا ہے ابھی یہ امریکل صحیح نہیں ہے یہ کوراڑی تھی بہت کوڑی بھی بہت اسی لئے یہ صحیح نہیں تھی جو تھوڑی تھوڑی میتھی ہوتی ہے وہ بہترین بنتی ہے پھر آپ نے ان کو اچھے سے نچوڑ لینا تھا اچھے سے ان کا پانی جو تھا سارا نچوڑ لیا ہے پھر بھی وہ ایسی بنی ہے چلیں کوئی گال نہیں آپ کو اکی طرح آپ روٹی بنایا پھر ہم کھاتے ہیں باقی بچے کدھا رہے ہیں دیتی ہوں آپ امی جان کو دے آئیں گے دے آئوں گا وہ بچے کدھر ہیں بچے وہ ادھر ہے اپنی خالت گوڑ ہو گیا جی بسم اللہ ہو گیا جی یہ والا سالن دینا ہے امی کو چلیں میں سالن دے کے آتا ہوں یہ کیسے ریڈی ہو گیا ہے آپ نہیں جانا ہے میرے ساتھ جانا ہے آج ہو پھر آپ کی دادی امہ کو یہ سالن دے کے آتے ہیں ٹھیک ہے آج ہو گیا جی باہر اندھیرا ہے ادھر باہر اندھیرا کھوٹا ہے آج ہو یہ دیکھو کتنا اندھیرا ہے کچھ نظر آتا ہے آپ کو کیسے جا رہے ہو نکڑے سے کیوں نظر آ رہے ہو جیسے چھوٹے سے نہیں ہوتے چلو پہ چلو پہ چلو پہ بھج دے جلو بھج دے جلو ایسے ایسے بھج دے جلو اندھیری رات ہے شکاٹیں دیکھا ہوئے تکونجا نکھڑگن کلاتیں دیکھا ہوئے تو کیا پچھ دیتے کو میں کیا دسامہ غریبے ناموہیں چماٹیں دیکھا ہوئے زندہ بات امی ادھر ہے حیدر امی ادھر ہے امی کدھر ہے چاچو مویدین کے گھار ہم نے دھونٹ لیا آپ کی آوازیں آ رہی تھیں چاچو مویدین کے مویدین کے مویدین کے مویدین کے مویدین کے مویدین دیکھا ہم دیتا ہے لیا ہے یہ گلی بھی نہیں ہے بہت محنت کیا لیکن پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ابھی وہ ماسم والی نہیں ہے نا جو میٹھی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں یہ کاؤڑی بہت تھی ہوں تک کاؤڑی بھی نہیں ہے ہوں تو صحیح ہے بھائی صحیح بنی ہوئی ہے چلیں پھر آپ کھائیں کھانا آجا ہے دار آجا چلیں یہ کاؤڑی ابھی فری کر دیں گے یا بعد میں ہمیں چلیں جائیں گے اب بھی گھار ہیں چالوی ہے دار چا 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 چالوی ہے دار چالوی ہے دار چالوی ہے دار آگے جا رہا ہے میں سہبہ نے کہا کہ آپ کو دیا سالن میں جو کولی لے کے ایسے اٹھا یہ سردار بھی پیچھے تیار ہو گیا جوتا بھی جاؤ گا جوتا بھی نہیں گیلری میں کون سا پتا ہے بلاب جلتا ہے گیلری کا تو پتا ہی نہیں ہے بلاب کون سا والا ہے یہ بورڈ ہے وہ چال گیا اور یہ پکھے والا یہ چال گیا اور یہ والا یہ نہیں یہ والا وہ روشنی کار دی ہے دور وہ ہے دادا وہ السلام علیکم علیکم سلام کیا حال ہے ٹھیک آپ نہیں گئے ان کے ساتھ نہیں اچھا چلیں صحیح ہے پھر گھار میں پھر تو گھار اکیلا ہو جاتا ہاں پھر آپ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں مہا ترکتا ہی دو بڑھلیاں ڈے گیاں پی روٹی ڈو روٹی ڈال بھا جی ہی میں اگلا مجھے دین ایک روٹی میں پکا دیا ہے ایک روٹی ہونا ہے سویرے علی سویرے کمولا مجھے دین کھا لیسی روٹی صحیح ہے ہاں صحیح ہے شو بتاو روٹی بھالے د SAN روٹی بھائی روٹی بھائی روٹی سی اور فこう�t کے شام کو – today آخ، آب انکو طورب آپ پنا بھی پکنے روانے ہیں ہاں پکنے نا ہون تو اور ڈے گاور پنا مہیڈarina تو اسے پٹھوں کے ساتھ ہونے کتھو روٹی کامیں ہاں academia بعد着 سو پڑیش ہے چلو صحیح ہے وہ جنہیں اچھا گھار ہوگو تو اکی نہیں چلے وزن تو ملا روٹی ہی ہے دینام تراتا ہے صحیح ہے اور تلیہ سیل مہرمات نے ان کو روٹی دیم 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 دیتی تو ماں کے کوئی نیسی دن خیت لانا ماں کے اپنی پکا کے آتا ہے کہ آدھے امی یہ بات نہ کرو سارے تو آرے پوت رہا ہے وہ وقت و آدم سا کو خدمات بارہ ملاسا خدمات کرو صحیح بات ہے آپ کی مرضی ہے جدر بھی آپ جدر سے مرضی کھائیں جو چیز کہیں مل جائے گی ٹینشن نہیں ہے اس لئے آپ ویسے میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ نہ بنائیں حیدر دھائی پہنچ جدر سے دیکھیں کہ ادھا روٹی بنی ہوئی ہے کسی کی جلدی بنتی ہے کسی کی لیٹ بنتی ہے اگر آپ کہیں گے ادھا ہی بھیجوا دیں گے اگر آپ ادھا آکے کھائیں آپ کی مرضی ہے آپ کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کپڑے بھی دھونے ہیں تو وہ بھی دھول جائیں گے ٹینشن نہیں ہے کپڑے سانتا کام والی ہے ہاں کپڑے سانتا ہوتے ہیں سپائی سوچھائی کرتے ہیں بس ایک روٹی بھی آئے روٹی تا بھائیو دے دیتا ہے ٹرائے ٹین بس صحیح ہے یہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں جی گوڈ گال ہے گوڈ ہے ایدر چلیں گھار پکی گال دسانو پکی گال ہے اوکے یہ لیں جی امی کو دے آئے ہیں امی اور اببو ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ کھانا کدر سے کھاتے ہیں انہوں نے کہا میو دین سے تو میں نے کہا جب دل کرے جیس چیز کا کھانے کا ناشتے کا جیس چیز کا پھر بتا دینا یا ادھر کہیں تو ادھر بھیجوا دیں گے جیس کسی کو بھی آپ کہیں گے بھائی جتنے بھی ہے نا سب کو انہوں نے کہا نہیں ٹینشن جہاں بھی ضرورت پڑے گی جیس چیز کی ہم ادھر چلے جائیں گے خوابی کے بعد پس آ جائیں گے صحیح اچھا کیا ہے ہاں جی چلیں بسملا کریں آپ آگئے ہیں سارے بختاور نے گٹی پالی نور و دین نے بھی گٹی پالی باقی صرف سہبہ میڈم رہ گئی ہے یا میں رہ گیا ہوں یا یہ حیدر رہ گیا وہ حیدر کی بھی ہے مطلب حیدر بھی نہیں رہا یہ بھی اس نے بھی سمجھو پالی ہے باقی صرف میں بچا ہوں نہیں ویسے تو بڑا ہوں صرف یہ پہنے والا رہتا ہوں میں نے نہیں پہنے بچا نہیں ہوں میں بھی نہیں پہنے آپ بھی بچی ہوئی ہیں میں بچی ہوئی ہیں جب پیدا ہوئی ہیں بچی ہوئی ہیں مہا باپ کے لئے چاہے اولاد جتنا بھی بڑی ہو جائے ساتھ اصل میں پتا ہے وہ جو ورڈز ہم بولتے ہیں جو ورڈز ہوتا ہے مطلب جو ہم الفاظ ہوتا ہے وہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں آپ چاہے ہیں آپ چاہے بچیں بچے ہیں جو بچے ہیں جو بچے ہیں وہ لیے بچے ہیں بچے ان کے جو بچے ہیں ان کے لئے بچے ہی ہیں یہ چیز ہے ہیدر ایدر آوے ہیدر ہیدر آ چلیں گھوٹ ہو گیا جی ابھی کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ کرو جی بکتاور نرودین اسلامودین میڈم صاحب ہیدر صاحب اور لاسٹ میں آتا ہے اسلام کھان ہیدر اسلام کھان جو ہے آپ کھائے گا کھانا اگر آپ نے کھانا ہے تو آجائیں بسم اللہ ویلکم بہترین کھانا ہے